امت کی جو ارتداد کا اصل سبب ہے وہ امت کا نماز سوڑ دینا ہے تم لاکھ کوشش کر لو تنظیمیں بنا لو جو چاہے کر لو جب تک امت نماز پر نہیں آئے گی امت ارتداد سے بچنی سکتی امت کی ارتداد سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ امت نماز پر آ جائے امت نماز پر آ جائے کیونکہ نماز سوڑنے والا کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے تو پھر ارتداد کیا بعید ہے پھر ارتداد کیا بعید ہے جب نماز چھوڑنے والا کے اسلام میں حصہ نہیں ہے تو پھر مسلمان اسلام پر باقی کیسے رہے گا جس مکان میں آپ کا حصہ نہیں آپ اس مکان میں قیام کب تک کریں گے کیسے کریں گے مثال کی طور پر اسکر رہا جس مکان میں آپ کا حصہ نہیں اس میں آپ کب تک رہیں گے اس مکان کا قول ہے کہ جو نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں یہ زمانے مسلمان اپنے وطن اپنی زمین پر اپنا حق چاہتے ہیں حالکہ اگر نماز چھوڑ دے مسلمان تو اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں تو پھر یہ زمین سے حصہ کاروار سے حصہ ملازمت سے حصہ کیسے لے سکتے ہیں میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ یہ زمانے میں ساری ملک مسلمان اسے اعتبار سے سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا یوں نہیں سوچ رہے کہ ہم سے اللہ کا کونسا وہ حق ضائع ہو رہا جس سے ہمارے اپنے حقوق ضائع ہو رہے جس سے ہمارے اپنے حقوق ضائع ہو رہے ہمارے حقوق پر کیوں غیروں کا تسلط ہے وہ تو حدیث میں صراحہ دا فرما دیا صاف بالکل کہ جب یہ امت دعوت کا کام چھوڑ دے گی جب یہ امت دعوت کا کام چھوڑ دے گی تو اللہ تعالیٰ ان پر ظالم حکام کو مسلط کر دے گی سیدھی بات ہے ہم دعوت کہتے ہی اس کو ہیں ہم معروف اور نحن کر ساری حدیث میں قرآن میں صحابہ اکرام کے اقوال میں دعوت اصل ہے ہی یہ تو غلط اور ناسمجی کی بات ہے کہ یہ سمجھنا کہ دعوت صرف غیر مسلموں کے لئے ہیں یہ تو ناسمجی کی بات ہے غیر مسلموں پر تو انبیاء اور صحابہ کی محنت بہت مختصر ہے بہت مختصر ہے اور بہت نرم دعوت ہے اور ان کے لئے اقراح اور زبردستی بھی نہیں ہیں لا اقراح فی الدین کہ غیروں کو اسلام پر مجبور کر کے اسلام داخل نہیں کیا جائے گا آپ دعوت دے سکتے ہیں لیکن اللہ کے فریجہ کے ادا کرنے پر اور زکاة کے ادا کرنے پر مسلمان کو مجبور کیا جائے گا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتال کیلئے تیار تھے زکاة روکنے والوں سے قتال کیلئے تیار تھے زکاة روکنے والوں سے لیکن حضور اقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر کو قتل نہیں کیا جس نے آپ پر تلوار سوت لی تھی جب آپ قیل اللہ فرما رہے تھے درفت کی دیچے اور یہ فرمایا آپ نے اس دیہاتی سے کہ اسلام لاؤ گا اس نے کہا نہیں اسلام نہیں لاؤں گا تو آپ نے قدر نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ اسلام لیاؤں اور نہ قدر کر دوں گا نہیں آپ نے قدر نہیں کیا اور میں رکھا ہے کہ کافر کو اسلام کے لئے مجبور نہیں کیا جائے گا لیکن اس نے یہ کہا کہ میں آپ کا نہ آپ کا مقابلہ کروں گا اور نہ آپ کا مقابلہ کرنے والوں کی مدد کروں گا یہ میں وعدہ کرتا ہوں لیکن اسلام میں قبول نہیں کرتا اور میں جاؤں نہ آپ نے اس سے کوئی انتقام لیا نہ اس کو قدل کیا نہ اس کو قدل کی دھمکی دی اسلام قبول کرنے کے لئے نہیں میں نے عز کیا کہ یہ زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ دعوت محض غیر مسلموں کے لئے ہے حالانکہ فرعون کے لئے دعوت مساء علیہ السلام کی بہت مختصر بہت نرم محنت بنی شرائل پر یہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ باطل کے مغلوب ہونے کے لئے ایمان والوں پر محنت کی ضرورت ہے باطل کے غرق ہونے کے لئے ایمان والوں پر محنت کی ضرورت ہے کیونکہ ایمان والے ہی ہیں جو انہوں نے باطل کے مدت کو بڑھایا ہوا ہے ایمان والے ہی ہیں جنہوں نے باطل کے مدت کو بڑھایا ہوا ہے ایمان والے ہیں انہیں باطل کے مدد کو بڑھایا ہوا ہے اس لیے کہ اللہ تعالی باطل کو جو پکڑتے ہیں وہ بہن اس کے کفر کے وجہ سے نہیں کیونکہ اس کے کفر کی پکڑ تو آخرت میں ہے اس کے کفر کی پکڑ تو آخرت میں ہے یہ بات ہے اس کی پکڑ اس کی جنت میں جو ہوتی ہے باطل کی پکڑ اس کی اس کی جنت میں یعنی دنیا میں باطل کے پکڑ اس کی جنت میں جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایمان والوں کے صبر اور تقوی کی وجہ سے اصل بات یہ ہے اصل بات یہ ہے یہ باطل کی پکڑ اس کی جنت میں وہ آخرت سے پہلے وہ صرف اس لئے ہوتی ہے کہ ایمان والے اعمال اور عبادات پر مجتمع ہوں اللہ نے فرعون کو پکڑا ہے بنی اسرائیل کے صبر اور تقریق کی وجہ سے سارے عبادین کے لئے پورے کر دیا سارے وعدیں سارے وعدیں پورے کر دیا بنی اسرائیل کے لئے اور فرعون کو پکڑ لیا آج بھی یہی بات ہے جتنے کی فرعنہ سارے عالم میں ہیں ان کے لئے ہدایت ہماری سب سے پہلی چاہت ہے لیکن اگر مسلمان ایمان آمال سالحہ پر مجتمع ہے تو پھر باطل مقابلے پر نہیں آسکتا آئے گا تو مغلق ہو جائے گا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے